دوستو اگر آپ ایک فری لانسر ہیں اور آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے تھرو پیمٹ کی جب ضرورت پڑتی ہے تو جب آپ نے پیمٹ منگوانی ہوتی ہے تو آپ کو کسی ایک ایسے اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس سے آپ کے ڈالرز ڈریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر سکیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر رہا ہوں کہ آپ اپنا پائنئر کا اکاؤنٹ آسانی سے اپنے پیسے اس کے اندر منگوا کر اور پھر آپ جائز کیش کے اندر آپ پیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پی کی آر روپیز کے اندر تو بہت ہی آسان ویڈیو آج آپ کے لئے میں لے کر رہا ہوں بہت ہی آسان پروسیجر ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ اپنا پائنئر کا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو جائز کیش اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر کے پیسے منگوا سکتے ہیں تو اب آج کی ویڈیو میرے ساتھ جڑے رہیے گا چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا چلیں جی ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں پائنئر کی ویب سائٹ کے اوپر آ چکے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے انٹر فیس آ جائے گا یہ اب آپ کے سامنے ہے ریجسٹر پہ لکھا ہوا ہے یہاں ریجسٹر کا مطلب آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اور سائن ان جہاں لکھا ہوا ہے اگر آپ کا آل ایڈی اکاؤنٹ ہے تو آپ نے سائن ان کر لینا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا نیچے آئے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ فریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں ای کامرس کے اندر ہیں آپ فرق ہے فائیور ہے کروس ہے ای بے ہے وال ماؤنٹ ہے ویفیر ہے ان سب سے آپ نے جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ ہے اس کے طرح آپ پیمٹ منگوا سکتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا آپ کو انٹر فیرز جو انٹر فیس ہے میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ پائنیر اکاؤنٹ کے طرح کس کس جگہ سے آپ نے اماؤنٹ آپ ویڈراؤ کر سکتے ہیں ڈالرز کی صورت میں اور جب ڈالرز کی صورت میں آ جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ اپنے جیس کیش اکاؤنٹ سے اس کو لنک کر کے آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس پہ کریئٹ کر کے آپ پیمٹ کو منگوا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پائنیر کی ہم افیشل ویب سائٹ پہ آس آ گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو آپ یہاں سے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر دیں یا جیس کیش اکاؤنٹ کے طرح جیس کیش اکاؤنٹ آپ لاغ ان کریں وہاں سے اس کی ایپ کے دھرو بھی آپ اکاؤنٹ کو لنک کر سکتے ہیں اب وہ یہ آپ کے اوپر ہے دیکھیں بہت ہی آسان پروسیجر ہے اب سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس ریجسٹر پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں گی ہم نے اس کو کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ آپشن آیا ہے کہ آپ نے اس میں سے کس آپشن پہ کلک کرنا ہے فریلانسر آن لائن ای کامرس بی پی او سیل سینٹر ہول سیل آئی ٹی کنسلشن آپ نے کیا کرنا ہے فریلانسر کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ get paid by international clients freelance marketplace pay friendly and family order a prepaid card تو آپ نے get paid by international clients and freelance market آپ نے اس پہ کلک کر دیا اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نے کتنے ڈالر سے ایک سے لے کر پانچ ہزار پانچ ہزار سے دس ہزار مطلب کہ آپ نے ایک limit ہے تو آپ نے لکھنا ہے I am just getting started اس پہ کلک کر دینا ہے اب آپ نے اس کو registered کرنا ہے تو بہت ہی آسان procedure ہے تو register کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں سارا procedure آ گیا ہے اب آپ نے individual پہ ہی رکھنا ہے اب آپ نے اس میں اپنا first name last name email address re-email address date of birth یہ ساری fill up کرنی ہے اس کے بعد اگلے step اس کے چار steps ہیں یہ پہلے step کا page ہے تو جلتی سے میں اس کو complete کرتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں جی یہاں ہم نے first step complete کر لیا اب ہم second step پہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے کس country میں ہے اپنا جو کو ایڈریس لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے city ہے postal zip code ہے اور اپنا آپ نے contact number لکھ دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پھر آپ نے next کرنا ہے جی اب آپ کے پاس یہ third step ہے third step میں آپ نے اپنا password create کرنا ہے password create کرنے کے بعد آپ نے security question ہے وہ دینا ہے اور اپنا NIC number لکھنا ہے NIC number لکھنے کے بعد پھر آپ آگے جائیں گے اس کو آپ جلدی سے complete کر لیتے ہیں اور آگے پھر اسی طرح traffic lights یہ آخری step ہے جو کہ fourth step ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جس نیچے والے جو دو ٹک ہیں اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے اس طرح ٹک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کو submit کر دوستو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے all idea account بنایا ہوا ہے تو اس میں جو information ہے وہ ٹک نہیں ہے اس وجہ سے آگے submit نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کی information ٹھیک ہوگی تو آپ کو آگے submit ہو جائے گا submit ہونے کے بعد پھر آپ آگے آپ کو کیا ہوگا کہ ایک mail آئے گا confirmation کے لیے تو اس کو آپ نے verify کرنا ہے میں آپ کو وہ mail دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا mail آتا ہے کہ dear محمد زبیر اکوال thank you for applying for pioneer account to help us confirm it's you please verify تو آپ نے verify my email پہ کر دینے ہیں جب آپ verify my email پہ کر دیں گے آپ کا جو gmail account ہے وہ اس کے ساتھ verify ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو دو یا تین دن بعد دوستو یہ ہم jazz cash app کے اوپر آ چکے ہیں اس کو ہم log in کر لیتے ہیں log in کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ اس کا menu آ جاتا ہے اب ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے scroll کریں گے یہ pioneer آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو click کریں گے click کرنے کے بعد ہمارے پاس دو option ہے link کرنا ہے یا all head account create کرنا ہے کیونکہ ہم نے account create کر لی اب ہم link پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ اپنا user name اور password جو ہم نے اپنے account بنانے میں create کیا تھا وہ ہم دیں گے دینے کے بعد ہم آگے چلیں گے دوستو ID اور password دینے کے بعد یہ ہم اس account میں open ہو جاتے ہیں اب ہمارے پاس code آئے گا ہمارے number کے اوپر وہ code ہم نے اس کے اندر ہم نے enter کرنا ہے یہ دیکھیں code آ چکا ہے code ہم اس کے اندر enter کرتے ہیں enter کرنے کے بعد پھر ہم اس کو submit کریں گے تو جلتی سے ہم code enter کرتے ہیں گی یہ code ہمارے پاس دیکھیں آیا ہوا ہے اس code کو دیکھ کے آپ نے enter کر لینا ہے یہ میں code enter کر کے اس کو submit کرتا ہوں تو یہ submit دیکھیں ہم نے اس کو code لکھ لیا ہے اب اس کو submit کرتے ہیں اب نے agree کرنا ہے اور connection successful یعنی کہ اب آپ کا یہ jazz cash کے ساتھ آپ کا pioneer account جو ہے link ہو چکا ہے یہ دیکھیں کنگریلیشن کا message آ چکا ہے کہ آپ کا جو account ہے وہ registered بھی ہو گیا ہے اور jazz cash account کے ساتھ link ہو چکا ہے اب آپ نے تھوڑا سا wait کا نا یہ دیکھیں یہ USD کے اندر یعنی کہ اب بھی میرے پاس کوئی USD ڈالر نہیں ہے تو اس وجہ سے zero ہے اگر آپ کے پاس جو بھی ڈالر ہوں گے تو یہاں پہ show ہو جائے گا جو بھی آپ freelance کا کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو جو ڈالر آئیں گے تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ show ہو جائیں گے دیکھیں USD, euro اور GPB میں آپ currency اس کو use کر سکتے ہیں previous transfers کے اندر دیکھیں آپ کے پاس جو بھی payment ہوگی we have approved your request to confirm your pioneer account to jazz cash یعنی کہ وہ جو jazz cash کے طرح آپ نے account کیسے link کرنا ہے وہ سارا جو procedure میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ اس میں کرنے کے بعد ہر چیز آپ کا account جب link ہو جاتا ہے تو pioneer کی سے آپ سے account کو آپ کا message اس میں آ جاتا ہے confirmation آپ کو mail آ جاتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے pioneer account کو ہم create کر سکتے ہیں پھر اس کو jazz cash account کے ساتھ کیسے link کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ بلا آسانی بغیر کسی دیر کے اگر آپ کوئی بھی online website کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں as a freelancer تو جب آپ کو payment کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ فوراں payment اپنے jazz cash account میں منگوا سکتے ہیں pioneer account کے through بہت ہی آسان procedure ہے آپ اس کو follow کریں اور جلدی سے اپنے account کو link کر لیں تاکہ آپ کو payment کے جو بھی issues ہیں سارے ٹھیک ہو سکیں تو اب آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے تھوڑے سے steps کے through آپ اپنا account create کریں jazz cash account کے ساتھ link کریں اور pioneer account کے مزے اٹھائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگیا تو ویڈیو کو like کر دیں چینل پہ نئیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو informative لگی ہے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار